حسینی گو حسینی گی ربوں کا آخری دم تک جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلالو دین کے دم سے جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلالو دین کے دم سے جلالی تھا جلالی ہی نبوں کا آخری دم تک جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلالی ہی نبوں کا آخری دم تک حسینی گو حسینی گی ربوں کا آخری دم تک حسینی گو حسینی گی ربوں کا آخری دم تک نبی کے چار یاروں کا کسیدہ پڑھ کے جیتا ہو نبی کے چار یاروں کا کسیدہ پڑھ کے جیتا ہو جسے ان سے جسے ان سے جو بن گئے میں جبوں کا آخری دم سکے آلے 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 محمد کو میری دوکیر کا بھی ہے میں زہرا پاک کا خطبہ یا زہرا پاک کا خطبہ پڑھوں کا آخری دم تک یا رسول اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ بسم اللہ افتتحت واَعَلَى اللَّهِ تَبَكَّلْتُ عَاجَلتُ بسم اللہ افتتحت وَعَلَى اللَّهِ تَبَكَّلْتُ بسم اللہ افتتحت بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا توعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین دارا تکبیر اللہ اکبر ارائی رسال تاج دار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار ارائی تحقیل نارائی حیدری آل سنت کی زیا بی جلال الدین شاہ چھایا چھایا دین شاہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ بے خطا بے گناہ سیدہ زامرہ یا صدیق یا علی یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِ الحمدللہ رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِينَ اَمَّا بَعْدُ فَاعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رَحْمَةً اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً عبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِعَنْفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَامِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خُدَایَا بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ کہ برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے جلالِ دین و ملت مظہرِ لطف و عطا فیکرِ علم و امامت ذات تیری مرحبہ نقشبندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن حضرتِ قیلہ نبی کے نور سے پا کر زیا سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین بولتے ہیں نتک سے تیرے امام احمد رضا علم نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریاؤ مقام فیض سے تیرے ہیں جاری آج چشمِ جا بجا مسلکِ رضوی کی تُو نے اس طرح تشہیر کی تا عبد نازہ رہے گی سرزمینِ پھالیا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَذَ مَشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَذَّ اسْمُهُ کی حمد و سنہ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگُسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اللہ وآلہ 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 وآل طلباء کرام گھروں سے دینِ مطین کی سربلندی کے لیے قرآن سنت پڑھنے کی خاطر گھروں سے چلے اور یہاں پہنچے میں آپ سب حضرات کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں خوش شامدید اور مرحبہ کہتا ہوں اور جتنے بعد میں آئیں گے آپ سب کو حدیعہ تبریک پیش کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال آپ تمام حضرات کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور شیطان کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں کو اور وسوسوں کو رب زلجلال دور فرمائے اور خالق کائنات جلال جلالہ آپ سب کو عالم ربانی بنائے میرے ساتھ مل کے چند کلمات افتتاح کے اس موقع پر آپ نے پڑھنے ہیں یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا کریم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا رشید یا اللہ یا حمید یا اللہ یا نصیر یا اللہ یا قدیر یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا قدیر یا اللہ یا نصیر یا اللہ یا نصیر یا اللہ یا طواب یا اللہ یا طواب یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا فتہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہو یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہو یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا صاحب اللطف الخفی بکنستجیر ونکتفی 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 بکنستجیر ونکتفی لا الہ الا اللہ المالیک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالیک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالیک الحق المبین محمد الرسول اللہ شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ شفیع المذنبین صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و تبکلتو على اللہ بسم اللہ افتتحتو و على اللہ تبکلتو بسم اللہ افتتحتو و على اللہ تبکلتو بسم اللہ افتتحتو و على اللہ تبکلتو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بہی نستعین رب یسر رب یسر و لا تعسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین صل اللہ علا حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدة من لسانی و احل عقدة من لسانی يفقه قولی صل اللہ علا حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام لا رسول کریم و علا آلہ و اصحابہ اجمعین رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں علوم دینیاں کا یہ کاروان منزل کی طرف روان دوان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا جا سکتا ایک لفظ یا ایک حرف بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو ایک طویل سفر جو علوم دینیاں کا بعض کا آٹھ سال کے لیے بعض کا مختلف کلاسوں کے لحاظ سے اور رمضان تک انشاءاللہ ختم بخاری شریف تک کا یہ ایک نیا سفر جو شروع کیا جا رہا ہے اس کا آغاز نہیتی اہم ہوتا ہے اور اس میں سر فرست بندے کا عقیدہ و ایمان جس کی وجہ سے ہی نیت کا صحیح ہونا پایا جا سکتا ہے اور مقاصد کو پیش نظر رکھنے سے ہی انسان کامیاب بھی ہوتا ہے اور آسانی بھی محسوس کرتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر نعمت ہی آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے لیکن خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اِنَّمَ اللَّهُ مُعْتِي وَأَنَا قَاسِمُن اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو قاسمِ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہ کر حسنِ عقیدہ کے ساتھ ہی منزل کو پایا جا سکتا ہے بخاری شریف امامِ بخاری کی عقیدہ اور نظریہ کے مطابق پڑھی جائے تو پھر ہی اس سے فیض ملتا ہے امام زہبی نے سیر عالی من نوبالا کے اندر یہ لکھا ہے کہ امامِ بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی حدیث پڑھاتے تھے ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ میں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ رحمت کے نیچے بیٹھا ہوں اور سرکار مجھے دیکھ رہے اس عقیدے سے بخاری شریف پڑھنا پڑھانا اس کا ایک اپنا مقام ہے اور اپنی برکات ہیں امامِ زہبی نے یہ لکھا کہ محمد بن ابی حاتم جو امامِ بخاری کے شاگرد بھی تھے اور پرسنل سیکٹری بھی تھے انہیں امامِ بخاری حدیث لکھوا رہے تھے کافی دیر جب لکھتے لکھتے وقت گزر گیا امامِ بخاری رحمت اللہ نے یہ محسوس کیا کہ کہیں میرا شاگرد تھک نہ گیا ہو تو امامِ بخاری رحمت اللہ نے اسے تسکین دینے کے لئے اپنا عقیدہ بیان کیا اِنَّ اَهْلَ الْمَلَاہِ فِي مَلَاہِهِمْ وَالْتُجَّارَ فِي تِجَارَاتِهِمْ وَاہْلَسْسَنَعَاتِ فِي سَنَعَاتِهِمْ فَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تُو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ نے اس مقصد کے لئے چنا فرمایا جو لہو و لعب والے ہیں وہ تو کھیل کود میں گپوں میں مصروف ہیں سنتکار سنتوں کے اندر تاجر تجارت کے اندر مصروف ہیں اور تم کون ہو اَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درسِ حدیث اور حدیث کی کتابت میں جو وقت تمہارا گزر رہا ہے تم دور نہیں اَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سنگت اور صحبت عطا فرمائی ہے اور تم اگرچہ دور بیٹے ہو اور زمانہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے کافی آگے گزر چکا ہے لیکن اَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ تم نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی معیت میں اتنا وقت گزارا ہے تو اس بنیاد پر علومِ دینیہ کے حصول میں بندے کو یہ نیت روزانہ صبح تازہ کرنی چاہیے کہ باقی دنیا باقی مصروفیات میں ہیں اور میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جو پہلا محاذ ہے میں اس کی تیاری کے لیے مصروف ہوں اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو نسبت ہے یہی پھر انسان کی ربِ ذوالجلال کے ساتھ جو نسبت ہے جو رابطہ ہے اس کو تقویت بخشتی ہے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہی انسان کو اس طرف لاتا ہے کہ لوگ اپنے محبوبوں کی بولی بولنے کی کوشش کرتے ہیں محبوبوں کی بولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں محبوبوں کی بولی اپنی طرف سے اس لینگویج کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب مجھے کچھ کہے اور مجھے پتی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا تو یہ یہ کتنے خوش نصیب عاشق ہیں کہ جو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی عربی زبان کے مختلف پہلو سیکھنے میں مصروف ہو کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیتے ہیں کون ہے دنیا کا کوئی ایسا محبوب جس کی بولی کے لیے کسی نے آٹھ سال اسی پیار میں گزار دیئے ہوں کہ میں محبوب کی بولی سیکھ رہا ہوں دس سال پندرہ سال زندگی اسی میں گزاری حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ سے جب آپ کے کچھ مریدوں کی شکایت کی گئی کہ مرید آپ کے ہیں اور انہوں نے تو صرف و نحو پڑھنا شروع کر دیئے یعنی حضرت حسن بسری جو تصوف کے بہت بڑے امام بھی تھے اور علم و حکمت کے بہت بڑے سمندر تھے چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے شاگر تھے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری جو بغداد شریف والی اجازت تدریس علوم درس و تدریس کی جو میری سند ہے بغداد شریف سے جو شیخ عبدالقریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی اور اس میں مجھ سے لے کر آگے سارے جو سلسلہ کے آئیمہ ہیں ان کا تذکرہ ہے اور وہ جا کر امام حسن بصری پہ پہنچتی ہے اور حضرت حسن بصری کے ذریعے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے شاید پاکستان کے اندر سند کے لحاظ سے بھی جو اجازت تدریس علوم ہے یہ درس نظامی علوم دینی پڑھانے کی سند یہ زندہ و تابندہ سند اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک اور پھر آگے جبریل علیہ السلام اور اللہ کی ذات گرامی تک پہنچتی ہے تو حضرت حسن بصری سے جب یہ شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ انہوں نے درابہ 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 یہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ جو پہلے تصویر میں مصروف رہتے تھے اب درابہ درابہ میں مصروف ہیں تو آپ نے فرمایا یہ ان کا وقت ضائع نہیں ہو رہا احسنو میرے ان مریدوں نے بڑا چھا کیا یتعلمون لغت نبیہ وہ کوئی دنیا داری نہیں کر رہے وہ تو اپنے محبوب کی بولی سیکھ رہے ہیں تو یہ شکایت اس کی تم کیوں کر رہے ہو کہ انہوں نے سرفو نہ پڑھنا شروع کر دیا تو ڈائریکٹ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا یا حدیث پڑھنا یہ تو ایک فیوز و برکات کی گھٹا اور بارش ہے ہی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو علوم آلیہ ہیں یعنی آلے کا جو کام کرتے ہیں جو ذرائع اور اسباب جن کے ذریعے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے ان کو پڑھنے والا بھی اس عشق سے پڑھے کہ میں دارابہ دارابہ دارابو دارابت جس کو بظاہر خوشک علم کہا جاتا ہے دارابہ زیدن امرن بظاہر خوشک علم کہا جاتا ہے تو ہمارا طالب علم یہ ذہن میں رکھے کہ میں خوشک علم نہیں پڑھ رہا میں تو سرکار کی بولی سیکھ رہا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سبان بولا کرتے تھے جب اس تصور سے کوئی پڑھتا ہے سیکھتا ہے رٹا لگاتا ہے یاد کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اس بنیاد پر آغاز میں نیت کی اصلاح کا احتمام کیا جاتا ہے اور یہ محققین کے نزدیک تیہ شدہ بات ہے اس کے متعدد حوالے ہیں کہ کسی بھی شعبے کے لوگوں کے لیے نیت کو صحیح رکھنا اتنا مشکل نہیں جتنا علماء کے لیے مشکل ہے طولباء کے لیے جس قدر مشکل ہے یعنی باقی جو شعباجات ہیں ان کے اندر تو مثلا ایک بندہ حل چلا رہا ہے تو اس نے نیت یہ کر لی کہ رزق حلال کم آنے کا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کی ڈیوٹی ہے مختلف شعباجات کی اب ایک بار یہ کر لیا پھر آگے حل چلا رہا ہے حل چلانے کے دوران ہر قدم پر نیت کی فسلن نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ کے میری شان بیان کرے کہ میں حل چلا رہا ہوں میری شان بیان کرے کہ میں چھا چلا رہا ہوں میری شان بیان کرے کہ مجھے دو گھنٹے حل چلاتے ہوئے ہو گئے ہیں یہ اس کے ذہن میں بار 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 بات نہیں آئے گی جو کہ وہ ایسا کام ہی نہیں کہ جس کو دنیا اتنی بڑی توجہ سے اور تعریف اور رتبے کے لحاظ سے دیکھے اور جو درس قرآن دے رہا ہے جو درس مجھے اس جملے پر لوگ داد دیں اس جملے کی بنیاد پر میری تعریف کی جائے اس جملے کی بنیاد پر مجھے اچھا سمجھا جائے تو اس لیے یعنی علماء کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو کام انہوں نے دن رات کرنا ہے جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس میں آگے پھر شیطان فطور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر لمعہ اپنی عمل کی سوئی رضا الہی پر فٹ رکھیں اور رضا مصطفیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور دنیا کے مفادات دنیا کی تعریف دنیا کی طرف سے مقبولیت دنیا کی طرف سے وا یعنی اس کی طرف بلکل نہ جانے دیں پڑھتے ہوئے بھی لازم ہے کہ اگر پڑھتے ہوئے یہ نیت ہے کہ میری وا وا ہو مجھے لوگ لیڈر بنائیں امام بنائیں مجھے لوگ اپنا مرشد بنائیں مجھے اپنا مفتی بنائیں مجھے شیخ الحدیث اور مدرس بنائیں تو اتنے میں ہی سب کچھ رائے گاں ہو جائے گا قیامت کے دن رب ذو جلال ایک شخص کو پوچھے گا مسلم شریف میں حدیث شریف ہے ویسے تو وہاں تین کا ذکر ہے لیکن اس میں سے ایک بیان کر رہا ہوں ایک شخص جس نے زندگی کا کچھ حصہ پڑھنے میں ساری زندگی ہوش سنبھالا تو پڑھنا شروع کیا متبہر عالم دین بنا تو پڑھانا شروع کر دیا اور آخری سانس تک تدریس کی یعنی ایک مثالی عالم دین یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک ایسا ہو مگر حدیث میں ایک شخص ایسا اس کی مثال دی گئی تاکہ دنیا میں کوئی ویسا نہ بنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشاد فرماتے ہیں کہ رب ذل جلال اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے صحت دی ذہانت دی صلاحیتیں دی اور علم پڑھنے کا موقع دیا میں نے تجھے بہت زیادہ نوازہ بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو حق ادا کیا میں نے زندگی کا ایک حصہ پڑھا تیرے دین کو میں نے کوئی دنیا داری نہیں پڑھی میں نے دین پڑھا میں نے کوئی کاروبار نہیں سیکھا میں نے تیرا دین پڑھا جب کہ لوگ دین سے دور بھاگ رہے تھے میں گھر سے نکلا میں نے بڑی محنت مشکت سے دین پڑھا اور دین پڑھ کے بھی میں دنیا کے کاروبار میں نہیں لگا کہ جلو پڑھ لیا ہے آگے بزنس کرتا ہوں ساتھ کبھی دین پڑھا دوں گا میں نے دن رات دین پڑھا یا تو میری تو پوری زندگی تیرے دین کے لئے گزری تو رب ذل جلال فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے اس شخص کے لحاظ سے کیوں فرمائے جب تو پڑھ رہا تھا اس وقت بھی تیرے پیش نظر میری رضا نہیں تھی تیرے پیش نظر لوگوں کی واہ واہ تھی کہ میں اتنا اچھا پڑھوں کے لوگ میرے علم کی تعریف کریں لوگ میرے نعرے لگائیں اور پھر جب تو پڑھا رہا تھا اس وقت بھی تیرہ مقصد دین کو زندہ کرنا نہیں تھا تیرہ مقصد میری رضا کا حصول نہیں تھا بلکہ تیرہ مقصد جو لوگوں کے اندر مقبولیت تھی کہ مدرس بہت اچھا ہے یا پھر تنخواہ کا جذبہ تیرے ذہن میں تیری زندگی کی ہر سانس میں جو تیرے دل میں نیت تھی اس سے واقف ہوں تو کسی اور کے سامنے جا کر یا ایسی باتیں کر تُو نے زندگی گزاری مگر میرے لئے نہیں غیروں کے لئے تو کہا آج مجھ سے کس چیز کا تُو عجر مانگتا ہے جس مقصد کے لئے تُو نے گزاری وہ تو بلے بلے دنیا میں تیری ہو گئی آج تیری اس عمل کا میرے پاس کوئی عجر نہیں چونکہ تُو نے میرے لئے کیا ہی نہیں تُو اتنا بدبخت ہے کہ تُو نے مجھے مازاللہ اب دیکھو کتنی بظاہر قیمتی اور بھرپور دینی زندگی ہے لیکن نیت نے پانی پھیر دیا اس پر یہ نہیں کہ صرف ثواب ختم ہوا ہو یہ ہوا کہ وہ کام الٹا گناہ بن گیا یعنی ریا کے تین درجات ہیں تو الٹا گناہ بن گیا نیک کی اسے شمار نہیں کیا جا رہا اس کو جا رہا ہے گناہ کیوں ہے کہ کام اللہ کے لئے کرنا تھا اس نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے لئے کیوں کیا تو اس بنیاد پر ہم سب کے لئے یہ روزانہ کا ایک امتیان ہے پڑھتے وقت پڑھاتے وقت بولتے وقت اور وقت اور کس وقت یہ نیت صحیح رہتی ہے تو پھر عالم تو کیا طالب علم کو بھی اتنا اونچا مقام ملتا ہے کہ قیامت کے دن اس میں اور اللہ کی انبیاء علیہ مسلام میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جاتا ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف ہے جسے موت آئی حالانکہ ابھی طالب علم تھا عالم نہیں بنا تھا طلب علم میں موت آگئی لیکن طلب علم کا مقشد کیا تھا لی ی ای بھی ال اسلام تا کہ پڑھے اور پڑھ کے دین کو زندہ کرے احیاء دین اس کا مقصد تھا لیکن دین پڑھی نہیں سکا احیاء کرنا تو بڑی دور کی بات ہے مگر یہ رستہ ایسا ہے کہ یہاں ناکامی ہے ہی نہیں اگر نیت سچی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں بینہو و بین النبیین درجتوں واحدہ فی الجنہ اس میں اور انبیاء علیہ السلام کے دوران صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا حالانکہ وہ ایک درجہ بھی چھوٹا نہیں یعنی وہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے لیکن یہ کتنے مراتب کراس کر کے یہاں پہنچ گیا اگر یہ پڑھ کے پڑھاتا تو کیا شان بنتی اگر لاکھوں اس کے شاگلت ہوتے سیکڑوں اس کی کتابی ہوتی اگر اس کے علم اور قلم سے ہزاروں لوگ جہنم سے نکل کے جنتی بنتے تو پھر اس کو اللہ مزید کتنا نواز تا تو یہ ہے یعنی کردار اس نیت کا جس کو امام بخاری رحمت اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ تاکہ سفر رائے گا نہ جائے اور نیت کو ہمیشہ کے لیے پیش نظر رکھا جائے ہم جس مرکز میں ہیں یہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کے چشمہ فیض کا ایک شعبہ ہے خواہ جامعہ جلالیہ رزویہ مذر علیہ سلام یا دیگر جتنے ہمارے ملک بھر میں یا باہر مراکز ہیں اور حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس اشیر العزیز بالخصوص اور دیگر اصاصل بالعموم ہمارے مورے سے عالیہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ قرآن سنت کی وراثت ملی ہے حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اول تا آخر حسن عقیدہ اور حسن عقیدت سے عبارت ہے اگر عقیدے کی بنیاد پر کوئی بڑے سے بڑی رکاوٹ بھی سامنے آئی ہے تو آپ نے عقیدے کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اس تعلق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جہاں تاکہ ایک وقت حضرت حافظ رحمت اللہ اللہ کو جس آستانے سے وہ بائد تھے وہاں کے سجادہ نشین سے بھی اختلاف کرنا پڑ گیا بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے مسئلہ پر تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ نے عقیدے کو پیش نظر رکھا اور ایسی عقیدت کو آگے آنے نہیں دیا جو عقیدت عقیدے سے ٹکرا رہی ہو اور آخری سانس ہیں کہ پورا زمانہ بظاہر ایک طرف ہوتا ہے تم دوسری طرف کڑے ہو جاتے ہو تو بندہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ اب گزارہ کیسے ہوگا حالات کیسے چلیں گے تو یہ ہماری گھٹی میں سبق ہے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ اللہ کا کہ جس کی بیس پہ ہمیں کوئی زرہ بھر بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ اگر لاکھوں کروڑوں لوگ مخالف کھڑے ہیں مگر حق دوسری طرف ہے تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے لوگوں کی گنتی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا تو یہ ہمارے درس و تدریس کے اندر یہ چیز بھی شامل نساب ہے جتنے فارغ تحصیل ہوتے ہیں یا چند سبق بھی یہاں پڑھ لیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ یوں حق کی خاطر ڈٹ جائیں اور دنیا کی روش کو نہ دیکھیں کیونکہ معاشرہ میں اکثر بیڑ چال ہے ایک بیڑ گزرتی ہے تو پھر ساری گزرنا شروع ہو جاتی ہیں یہ نہیں حال بھی ہے یا حرام ہے تو اس بنیاد پر یعنی تقریب افتتاح میں یہ نیت کے موضوع پر آپ نے ضروری چیز ذہن میں رکھنی ہے اگر زندگی میں صرف یہ سبق ہی یاد رہے تو انشاءاللہ یہ سبق بھی نامہ اعمال میں اور قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں بڑا باری ثابت ہوگا انشاءاللہ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف جس نے اول سے لے کر ہمیشہ طفانوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا وہ سوشلزم ہو یا اور کوئی آندی ہو وہ بد اعتقادی ہو یا بد عملی ہو ہر موقع پر جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف نے اپنا کردار ادا کیا نواسب خوارج روافظ قادیانی تفضیلی کبھی کسی کی مجھان نہیں تھی کوئی بد عقیدہ چونٹی بھی وہاں پھٹک سکے چڑیہ کا بد عقیدہ کہانا تو بڑا دشمی اور اب افسوس کہ وہاں بد عقیدہ گدھیں چکر لگا رہی ہیں ابھی جس شخص نے وہاں پر درس بخاری دیا وہ وہ بد بخت شخص ہے کہ جو اپنی تقریلوں میں کہتا ہے کہ امام بخاری بھی یہاں ڈنڈی مار گئے ہیں مولا علی کی شان میں ڈنڈی مار گئے ہیں وہ کراچی کی بنوری ٹون کے ذریعے سے اور اس کا جو پیر ہے لالا جمشید جو ملاد کے جلوسوں پر خشت بازی کروا کے جلوس رکواتا تھا اور دوسری طرف تفضیلیت کی حدیں کراس کرتے ہوئے آگے رفض کے اندر واضح طور پر داخل ہو چکا ہے اس شخص کو بلا کر حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی جو ایسے لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے آج ایسے ان کی مسلط پہ آکے بیٹھ کر بے وجہ نہیں چمن کی تواہیاں کچھ باغ باہ ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے بکی شریف سے منسلک بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں لیکن آج افتتا کے موقع پر میں پھر جو ابھی تک نہ سمجھ ہیں اور عقیدے کو زوا کر رہے ہیں عقیدہ سائٹ پہ کر کے عقیدت کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں آج تک یہ شخص بکی کسی مقام پر حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ کا جنازہ ہو کل شریف ہو ختم چہلم ہو جامعہ محمد یا نور یا رزو یا بکی شریف کا وہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہو کوئی تقریب بسم اللہ ہو کوئی تقریب ختم بخاری ہو تو آج اس منحوز کو جب اس کی داری بدعقیدگی میں سرخ ہو گئی تو کیوں دعوت دی گئی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے مشن سے بے وفائی ہے عداوت اور بغاوت ہے اس واسطے جو فریب خردہ جلالی ابھی تک آنکھیں نہیں کھول رہے وہ آنکھیں کھولیں اور اگر ان کے پاس کوئی جواز ہے تو وہ سامنے لائیں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے مشن کا جنڈہ ہمارے ہاتھ میں ہے اللہ کے فضل سے جب میں یہ کہتا پھر انہیں غصہ آتا ہے کہ نہیں نہیں وارث ہم ہیں میں کہتا ہوں تم مرب زمین جاگیر کے وارث تم ہو مگر دنیا سے اگر پوچھ بریلی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے احترام اور اس کو سلام کے لئے میں والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی گود میں وہ پھول کھلا جس پھول کی خوشبو آج بھی ہے قیامت تک بھی اور جنت میں بھی آتی رہے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جب سوات بن کارب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں نات بھی سنانا چاہتا ہوں نات پہلے ہی لکھ کے لے آئے تو اس نات کے اندر انہوں نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی صرف والدین کو نہیں جمعی آبا کو جمعی امہات کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ سارے نبی اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ ہے مگر آپ سب سے جلد پہنچانے والا وسیلہ ہے آپ کون ہیں یا ابن الاکرمین الاطائب اکرمین اکرم کی جمعہ اطائب اطیب کی جمعہ دونوں سپرلیتیو ڈگریہ ہیں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے سرکار کو منصوب کر کے یبن الاکرمین یبن الاطائب اے اکرمین کے فرزن اے اطائب کے فرزن اگر آج جس طرح کچھ لوگوں کا میلہ عقیدہ ہے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی واقعے میں تو سرکار فرماتے مجھے تم کہہ رہے اکرم اور اکرم کے لئے قرآن کہتا اگر وہاں معاذ اللہ ایمان کے لحاظ کوئی گڑھ بڑھ ہوتی تو اکرم اور اطیب کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے گرامی دادا جان پورے نصد میں آبا کو آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پوری امہات کو اکرمین اور اطائب کے ساتھ ذکر کر کے سرکار کو ان کا فرزن کہا جا رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سواد کے کلام کی تعیید کی جا رہی تھی محتشم سامین حضرات آج ہمیں افتتاح کے اس موقع پر اختصار کے کچھ باتیں اپنے اہد کی حکومت سے بھی کرنی ہیں جب سے یہ پاکستان بنا ہے ہمارے سامنے کے جو جتنے عدوار ہیں بچپن میں بھٹو کا دور تھا اور بعد میں ہر ایک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مسجد اور ممبر پر کنٹرول کیا جائے کیونکہ مسجد اور ممبر سے آزاد آواز جو نکلتی ہے یہ ظالم اور یزیدی بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے یہ بار بار ایسا سوچا گیا نصاب بنائے گئے خود میں پکوائے گئے اور علماء کچھ خریدے گئے ساتھ ملائے گئے لیکن اللہ کا فضل ہے پاکستان میں آج تک بہت سے ممبر اور محراب ابھی تک دربار شاہی کو سلام کرنے سے آزاد ہیں کچھ تو گیت گاتے ہیں ان کے لیکن جو حق بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ابھی کافی ہیں اب کل ایک نیا منصوبہ اسلامی نظریاتی کانسل کی طرف سے جس کی خبر چپی کہ خطبہ جو ہے وہ سرکاری ہوگا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کلمہ بھی سرکاری نہ ہو جائے ہاں ہم جس سرکار کو مانتے ہیں میرے امام نے کہا تھا بجز سرکاری سرکاری ایجاد سرکاری بسرکاری ندارم بجز سرکاری 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 ایجاد جن کے صدقے کائنات بنیں اس سرکار کے سوا ہمارا کسی سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے تو خطبے کے موضوعات خطبے کے الفاظ جو لکھے ہوئے آئیں خطیب صاحب وہ پڑھ کے سنا دیں مطلب یہ ہے کہ جو سویا ہے وہ سویا رہے جو کمے میں گر رہا ہے وہ گرتا رہے جو حرام کھا رہا ہے وہ حرام کھاتا رہے عالم دین معاشرے میں ہونے والی تباہکاری اور بدکاری کے خلاف نہ بولے اسرائیل کو اگرچہ حرام کو حلال حلال کو حرام کہہ دیا جائے عالم دین اس کی زبان پر پہرا ہو وہ جو جمعے کے اجتماع میں لوگوں کی آنکھوں میں سرمہ لگاتا ہے انہیں بیدار کرتا ایسا نہ کرے بلکہ وہ سرکاری خطبہ دے کر لوگوں کو تھپکی دے کر سلائے رکھے اور اس طرح یعنی ایک جو سرکاری میڈیا اور پرپوگنڈا ہے وہ بات تو لوگوں تک پہنچتی رہے اور دینی میڈیا ختم ہو جائے یہ مائک مسجد کا ممبر یہ جمعے کی تقریر یہ روزانہ کا درس اس سے قوم کی آواز بنتی ہے قوم کا ضمیر بنتا ہے قوم کا مزاج بنتا ہے ذہنی تیاری ہوتی ہے انگریز نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی طرح ممبر و محراب پر پبندی لگائی جائے اور بعد میں کیا کیا یعنی بھٹو کے دور میں پھر یہ نواز شریف بے نظیر اور پرویز مشرف زرداری اور یہ سب اور اب تو حد ہو رہی ہے سونا والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی تو ہماری پالیسی اس سلسلہ میں بلکل کربلا والی ہے ہم سرکاری خطبہ نہیں دیں گے ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں گے یہ بخاری شریف میں ہے کہتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں کلمہ حق بولنے لگوں اور وہ تلوار رکھ لے تو فرمایا چلنے سے پہلے پہلے میں بول کے ہی رہوں گا یعنی یہاں تو پہنچ چکی ہے لیکن ابھی بول تو سکتا ہوں پوری گردن کٹنے سے پہلے میں بول جاؤں گا تو ہم اس درس نظامی کے وارث ہیں اور اس راہ حریت کے سپائی ہیں اور ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی حضرت مجدد الفیسانی حضرت امام فضل خیر آبادی اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے فیض کے اللہ کے فضل سے علم بردار ہیں زبان کٹ تو سکتی ہے مگر حق بولنے سے رک نہیں سکتی لہذا ہمارا اسلامی نظریاتی کانسل کے بکے ہوئے سرکاری مولویوں کو اور حکمرانوں کے بوٹ چاٹنے والوں کل تمہیں حساب دینا پڑے گا تم آج مسجد و محراب اور ممبر اور مدرسہ کی حریت پر جو پابنیا نگانے والے ان کے تم مالاکار بن رہے ہو انشاءاللہ آخری سانس تک ہم دین قرآن سنت کے مقابلے میں کسی پابندی کو برداشت نہیں کریں گے اور امید ہے یقین ہے دین غالب آئے گا اور اللہ کے فضل سے یہ خطبے منظور ہوئے تھے پہلے بھی اسلام آباد میں رائج بھی ہوئے تھے مگر جو سرکار خطبے دلوانے والی تھی وہ سرکار خود ہی گر گئی تھی تو عمران خان کو بھی سوچ لینا چاہیے اس کی کرسی کی ٹانگیں تو پہلی کام پہ رہی ہیں اور میں یہ بار بار کئی سالوں سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ جس حکمران کی کرسی بھی ممبر و محراب سے ٹکراتی ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے وہ بھٹو ہو یا زیاء الحق ہو وہ جو کچھ ہو تو اس بنیاد پر آج اس موقع پر ہم اپنی طرف سے نظریاتی کونسل کو اور حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی کو اختیار نہیں کریں گے پہلے ہی یعنی ہم نے تو اس لیے ہی شروع سے شروع سے لے کر آج تک کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی ایڈ اللہ کا فضل ہے ہم نے اس ایڈ کا بھی آج تک ایک پیسہ تک بھی وصول نے کیا کہ اگر ایک پیسہ پھر بند ہو تو پھر کہ دوسرا پھر کہاں سے ڈونڈیں گے تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے رستے بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا اس نے کبھی خیال ہی نہ کیا ہو اس بنیاد پر آج یہ پیغام بھی ہے حکومت کے لئے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رمضان کے شروع میں گرفتار کیا گیا تھا ایک بہت بڑی تعداد اب بھی پابندے سلاسل ہے اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور جو رہا ہوتے ہیں ان کو پھر گرفتار کیا جا رہا ہے جس تنظیم کی طرف سے کال تھی اس کے علامہ تنظیمات کے ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پانچے ساتھی ابھی تک یعنی ان کو جنہیں خبر ہی نہیں تھی ان کو بڑی بڑی ایف ای آروں کے اندر نامزد کر کے یہ حکومت پورا یزیدیت کا ثبوت دے رہی ہے کتنے لوگ شہید کر دیئے آخر یوں سارے جس نے بھی دعوت دی تھی کال دی تھی مگر وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر نکلے تھے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے نکلے تھے اور ان کو ایک طرف سو گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور پھر دوسری طرف اتنی بڑی تعداد کو ابھی تک رہا ہی نہیں کیا جا رہا اس افتتاح کے موقع پر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان تمام اسیران کو فی فور رہا کیا جائے اور جن لوگوں نے شہید کیا ہے کارکنوں کو ان کو کٹہرے میں لائی جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے اور سنی خون رائے گا نہ جانے دیا جائے جس مقصد کے لیے وہ خون ان دینے والوں نے اپنا پیش کیا اس مقصد کو مکمل کیا جائے آج کے اس افتتاح کے موقع پر زمنا اللہمہ اقبال کا ایک شیر پڑھا گیا میں بھی وہ پہلے بارہا پڑھتا رہا لہذا ایک دن میں سوچ آئی تو میں نے وہ شیر اس کا ایک مصرہ پڑھنے سے توبہ کر لی عمل سے زندگی بنتی ہے ہے تو یہ حدیث کے خلاف یہ خاکی اپنی فطرت میں تو صرف نوری ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے دل کی تختی پر پہلے دن کفر کی کوئی تحریر نہیں ہوتی تبدیلی فطرت میں بگاڑ ہوتا ہے تو مجوسی بنتا ہے نصرانی بنتا ہے بد عقیدہ بنتا ہے اللہ کسی کو سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا رب ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے خواہ کٹیا میں پیدا ہو یا کاشانے میں پیدا ہو اس واسطے اس شیر کے اندر تعویل سے ہی اس کو پڑھا جا کرنا پڑے گا اس میں معین کر دیا کہ فطرت میں تو یہ نوری ہے فطرت میں ناری نہیں ہے ناری بنتا ہے تو جب فطرت میں بگاڑ آتا ہے تو پھر ناری بنتا ہے ویسے ناری نہیں بنتا اگر فطرت کی حفاظت کی جائے تو وہ بالغ ہوتے ہی ولی بھی ہوتا ہے وہ غوث کتب بن جاتا ہے اگر اس کی فطرت کی حفاظت کی جائے اور فطرت کو تبدیل نہ کیا جائے بعد عقیدہ اساتذہ یا والدین یا دوستوں کی وجہ سے فطرت میں بگاڑ آتا ہے ورنہ رب جس فطرت پر پیدا کرتا ہے وہ فطرت فطرت اسلام ہے اور اسی پر آگے انسان کو ترقی ملتی ہے یہ چند ضروری باتیں آج کے افتتا کے لحاظ سے تھی ابھی ہم سال بھر کے جس طرح حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک آپ نے پڑھ کے ایک عظم کیا ابھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی صدا سے بھی اس سال بھر کے سفر اور زندگی بھر کے سفر کے لیے ہم کھڑے ہو کر اہد کریں گے میرے ساتھ مل کر ناروں کا جواب دیجئے نار تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نار رسال تاجدار ختم نبوت زندہ بات نار تحقیم حق شاہ نار حیدری آل سنت کی زیا بیر جلال الدین شاہ دین چھایا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا لائیہ اللہ بے خطا بے گنا سینیدہ زامرہ یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا سندیق یا علی یا ستی لبائم لبائم یا رسول اللہ لبائم